بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بخاری و اسم خوش آمدین حضرت امام رضا سے منکول ہے آپ نے اپنے اباؤ اجداد سے روایت کی کہ شیطان حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے پاس آیا کرتا اور ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے گفتگو کیا کرتا لیکن حضرت یائیہ سے بنسبت اور پیغمبروں کے زیادہ ان سے رکھتا ایک روز حضرت یائیہ نے اسے کہا اے ابو مرہ میری تجھ سے ایک حاجت ہے اس نے کہا بیان فرمائیے آپ کی قدر و منزلت میرے نزدیک بہت بلند ہے میں آپ کی حاجت رد نہیں کر سکتا حضرت نے فرمایا وہ تمام جال اور وہ اپنی مکاری کے پھندے جن سے بنی آدم کو پھنساتا ہے مجھے دکھا اس ملون نے قبول کیا اور دوسرے روز دکھانے کا وعدہ کیا دوسرے دن باوقت صبح حضرت یائیہ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگے نا گاں دیکھا کہ ایک صورت آپ کے پاس ظاہر ہوئی جس کا چہرہ بندر کے جیسا اور جسم صور کے مانی تھا اس کی آنکھوں کی لمبائی اس کے چہرے کے لمبائی کے برابر اسی طرح اس کی زبان چہرے کے برابر اور ٹھٹھی اور داری ندارت تھی چار ہاتھ تھے دو سینہ میں جھڑے ہوئے اور دو کندوں میں پیر سامنے تھے اور انگلیاں پیٹھ کی جانب ایک کباہ پہنے ہوئے اس پر ایک پٹکہ کمر سے بندہ ہوا تھا اس پٹکے میں مختلف رنگ کے دوڑے لٹکائے ہوئے تھے ایک گھنٹہ ہاتھ میں خود سر پر اس میں آنکڑے لٹکے ہوئے تھے جب حضرت یحیہ نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ پٹکہ کس لیے ہے اس نے کہا یہ قید ہنہ ہے جسے میں نے اجاد کیا ہے اور آدمیوں کے لیے رنگوں سے اس کو زینت دی ہے پوچھا یہ مختلف رنگ کے دوڑے اس میں کیسے ہیں اس نے کہا جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنی مکاریوں کے ساتھ گرفتار کرتی ہیں پوچھا یہ گھنٹہ جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ کیا ہے اس نے کہا اس میں تمام لذتوں کا مجموعہ ہے جس میں ہر قسم کے باجوں مسل بربت پانسری تبل وغیرہ کی آوازیں ہیں جب کچھ لوگ شراب پینے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس میں ان کو لطف حاصل نہیں ہوتا تو میں اس گھنٹے کو بجاتا ہوں تو لوگ گانے بجانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو خوشی اور شوک میں اچھرنے کودنے اور ناچنے لگتے ہیں ایک تالیاں بجاتا ہے اور دوسرے کپڑے پھارتا ہے حضرت نے پوچھا کونسی چیز تیرے لیے انتہائی خوشی اور روشنی چشم کا باعث ہوتی ہے اس نے کہا عورتیں کہ وہ میری مکاری کے پھندے اور چال ہیں جب نیک لوگوں کی دلانت و پھٹکار میرے اوپر جمع ہو جاتی ہے تو میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے دل خوش کرتا ہوں حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے جو تیرے سر پر ہے اس نے کہا اس سے نیک و سالیہ لوگوں کی دلانت و پھٹکار سے اپنی حفاظت کرتا ہوں فرمایا کہ یہ آنکرے اس میں کیسے لڑکے ہوئے ہیں اس نے کہا اسی سے سالہوں اور نیکوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیڑتا اور کھینچتا ہوں حضرت یایہ نے پوچھا کہ کبھی تُو نے آنے وحد کے لیے مجھ پر قابو بھی پایا اس نے کہا نہیں لیکن ایک صفت آپ میں دیکھتا ہوں جو مجھے بلی ملوم ہوتی ہے پوچھا وہ کیا کہا وقت افطار آپ کچھ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جو گرانی کا سبب ہوتا ہے اور عبادت کے لیے آپ ذرا دیر سے اٹھتے ہیں حضرت یایہ نے فرمایا کہ میں خدا سے اہد کرتا ہوں کہ کبھی سیر ہو کر کھانا نہ کھوں گا جب تک خدا سے ملاقات نہ کرنا شیطان نے کہا میں بھی اہد کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کبھی نصیحت نہ کروں گا جب تک خدا سے ملاقات نہ کرنا پھر چلا گیا اور کبھی آپ کے پاس دوبارہ نہ آیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین